یہ آئے گا آپ کا وہ سب کام کرتا ہوا جو آپ کرتے ہو اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے ظاہر ہے کہ بھئیہ نماز تو پڑھتے نہیں ہو اللہ ماشاءاللہ جمعہ کے دن آپ سے مسجد خالی نہیں اور سات دن آپ مسجد کے نمازی نہیں جمعہ کے دن مسجد میں کہیں جگہ نہیں اور سات دن معلوم نہیں گجرات کے کس قبرستان میں ہیں آپ وہی محلے کے چار آدمی پھر جمعہ آیا پھر مسجد بھر گئی تو جمعہ کی نماز کا حکم کس نے دیا رب بول دو بھائی میں تقریر نہیں کر رہا ہوں تقرار کر رہا ہوں جمعہ کی نماز کا حکم کس نے دیا اللہ نے نا تو اللہ کے کہنے کے کتنے بڑے آپ افادار ہیں جمعہ کے دن جا کر کے مسجد بھر دیا نا آپ نے اور یہ سات دن پانچ وقت کی نماز کا حکم کس نے دیا اللہ نے تو آپ اللہ کے کیسے ماننے والے ہو بھائی کہ ہفتے میں ایک وقت بانو گے اور یہ پانچ وقت کی نماز نرندر مودی پڑھیں گے پھر تمہارے اوپر کسی نے جبر تو کیا نہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ آپ مسلمان ہوئے اپنی خوشی سے اور جو اگر کسی کو زبردستی مسلمان بنائے بیمان ہے وہ اسلام سے گداری کرتا ہے وہ اسلام کی روح کو تڑپاتا ہے وہ قرآن کہتا ہے لا اقراح فی الدین دھرم میں زبردستی کی کوئی گنجائز نہیں ہم ان تمام لوگوں کا کھنڈن کرتے ہیں اگر کسی نے بھی تلوار کے ذریعے زبردستی کسی کو مسلمان بنایا ہو ہمیں نہیں معلوم اور اگر کسی نے کیا ہو ہم اس کا کھنڈن کرتے ہیں اسلام اجازت ہی نہیں دیتا بھائی آپ ہوتے کون ہو کسی کی زمین پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں جب تک وہ اپنی مرضی سے مسجد کی زمین اللہ کے لیے وقت نہ کر دے حرام پیسے سے مسجد نہیں بن سکتی پانچ وقت کی نماز ہمارے اوپر کمپل سری ہے تو اب آپ بتاؤ صرف جمعہ کے دن پڑھ لیا مزار شریف کی حاضری نہیں چھوٹ رہی ہے ضرور حاضری دو مگر نیاز پیچھے نماز آگے فاتحہ پیچھے سجدہ آگے جو اللہ کا سجدہ نہیں کرتا وہ فاتحہ کا ڈرامہ کیوں کر رہا ہے بھائی غوث پاک کی نیاز نیاز غوث پاک کی ان کا نام کیا تھا عبدالقادر نا غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا تو نیاز کس کی عبدالقادر کی عبدالقادر کا مانا قادر کا بندہ قادر کس کا نام اللہ کا آپ نیاز کس کی کر رہے ہو عبدالقادر کی عبدالقادر کس کے بندے قادر کے تو نیاز تو عبدالقادر کی اور نماز کس کی قادر کی سوچو اگر مسلمان واقعی ہو تو سوچو نیاز عبدالقادر کی نماز قادر کی اور سرکار غوث العظم عبدالقادر فرماتے کہ ہیں وہ سن لو جو قادر کا نہیں وہ عبدالقادر کا نہیں کہاں کھڑے ہیں ہم آپ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کا ہر راستہ ہمارے اوپر کھولا اور زلالت کا ہر راستہ ہمارے اوپر بند کر دیا سنت کا سورج جلا کر بیدعات کو ظلمات کو دفن کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خاتم النبیین اسی طرح ماننا ضروری ہے جس طرح اللہ کی ولوہیت پہ ایمان لانا ضروری ہے اللہ کی ولوہیت کا انکار اسلام سے باہر آپ کو کر دے گا رسول اللہ کی خاتمیت کا انکار اسلام سے آپ کو باہر کر دے گا اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں آپ رکھیں رچائیں بسائیں ہمارے علماء نے جھوٹا نبی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اس کا کیریکٹر تھا سچے نبی کا کیریکٹر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اگر کوئی آپ کی مخالفت ترک کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ گالی دے گا اس کا جواب دیتیے گا ترک کے ساتھ پیر مہر علی گلوڑوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا یہ پہلی شخصیت ہے ویسے تو سب ہی لوگ لڑے مگر سب سے زیادہ اگر جنگ کشی نے کی ہے تو پیر صاحب بھی کی اور سنو دو مہینے تک لاہور اُس وقت تو ہندوستان تھا نا لاہور بھی ہندوستان میں تھا یہ اس کی بدقشمت تھی لاہور بھاگ کے آگیا قادیان کچھ تھے لاہور پیر جماعت علی شاہ صاحب کا نام یاد رکھنا بہت بڑا نام ہے نجبت ترفین سید ہیں یہ رسول پاک کی اولاد میں ہیں یہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی انہوں نے دو مہینے مولانا گھیراو کیا سارے مسلک کے لوگوں نے گھیراو کیا ساتھو مل کے گھیراو کیا یہ تھا وہی لاہور میں یہ بھوشباری بہت کرتا تھا ایک صاحب کی عورت بہت پسند آگئی اس کا نام تھا محمدی بیگم تو بولا خدا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور طلاق نہیں دوگے تو فلا مہینے میں مر جاؤ گے اور خدا نے میری شادی اس سے کروا دی ہے بہتہ بڑا بدماش تھا یہ خیر اوارا لچا لفنگا اب اس کے بعد جو گھر گیا وہاں تو پیر صاحب نے اس کو کہلوایا کہ مباحلہ ہوگا تیرے ساتھ آگ جلائی جائے خندق میں اپنے بال بچوں کو لے کے آتا ہوں تو اپنے بال بچوں کو لے کے آ میں سچے نبی کے نام پر اس آگ میں اتروں گا تو اپنی نبوت کے دعوے پہ اتر اللہ فیصلہ کر دے گا کہا کہ یہ نہیں آئے گا اور کیوں نہیں آئے گا اس کے پاس وقت نہیں اب ایک بات میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں مسلمانوں گور سے سن لینا پچیس مئی انیس سو آٹھ کی بات ہے آخری بات آپ نے ایک لکھ سے زیادہ مجمع میں اعلان کیا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ کل یہ اتنی بری موت مرے گا کہ اس کی موت جو لوگ سنیں گے وہ عبرت حاصل کریں گے تو پہرہ اور را اس کے ہاں بہت لگ گیا کہ پیر صاحب نے اعلان کیا ہے لاکھوں لوگ ماننے والے ہیں چڑھ کے مار دیں گے انہوں نے کہا کہ کل کی رات یہ نہیں دیکھ پائے گا یہ کل مر جائے گا اب یہ میری بھوش بانگی کہہ دیا اللہ کے ولی نے رات میں اس کو حیزہ کا مرض دی اس کے آگے اور پیچھے سے بدبودار مادے خارج ہونے لگے رات بھر اس حال ہوا اس کو قائے اور دس آخری مرتبہ یہ ٹائلیٹ میں دس بجے اس کو لوگ لے گئے سبح اور سوا دس بجے تک جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو لوگوں نے دروازے کو توڑا اور کھولا یہ اسی گندگی میں مر کے گر چکا تھا یا گر کے مر چکا تھا اب چونکہ لوگوں نے گھیرا تھا لوگ مار ڈالتے اس گورمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے حفاظت کرنے کی یہ بتاؤ تسلیمہ نصرین مل جائے تو مار ڈال ہوگی کی نہیں مگر ملنے والی نہیں یہ حکومت ذمہ داری لیے ہوئے سلمان رشدی ملے گا مار ڈال ہوگی کی نہیں مگر مارنا آسام کام نہیں حکومت حفاظت میں لیے ہوئے تھی اس زبانے میں ان کے مرتد ہونے کا قانونی اعلان نہیں ہوا تھا حضرات اس کو مسلمانوں کی نظر سے بچا کر کورے دان کی منسپلٹی کی جو بڑی گاڑی ہوتی ہے کورے میں اس کو چھپا کر رکھا گیا اور مال گاڑی کے ذریعے لاہور سے قادیان اس کو پہنچائے گیا فاتبرو یا اولی لبسان تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ بہت سلامت رکھے حاجی جماع صاحب کو ان کے سارے ساتھیوں کو یہ کاش میں پڑھ پاتا یہ سننی مسلم ہت رکھشت سمیتی سننی مسلم ہت رکھشت آل اکھل کچ سننی مسلم ہت رکھشت سمیتی اس پوری سمیتی کے لوگوں کو مبارک باد آپ کو مبارک باد آپ مجھے بتائیے کہ آپ ان کو پہچان گئے کی نہیں ان لوگوں کو پہچانا یا نہیں یہ آپ کی بستی میں آویں ان سے بحث مت کرنا سمجھے ان کو اپنے عالم کے پاس لے جانا انہیں ہر حال میں اپنی طرف سے نکال کے پھیکنا ان کی حفاظت کرنے کے لئے اگر کوئی نیتا آئے تو اس نیتا کو اوٹ مت دینا لیڈر بنانے کے بجائے جنگل کا گیدر بنائے کے اس کی زمانت زب کروا کے بغانا اور نیتا نہیں آئیں گے اس وقت نیتا آئے اس لئے انگریزوں کی گورم اب نہیں آئیں گے اس لئے کہ اوٹ تمہارے پاس ہے ان کے پاس آئیں گے تو ہنشیار خبردار آپ کو بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے پروردگار رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی خاتمیت کے عقیدے پہ ہمیں استحقام بخش ہماری موت کلمہ حق لا الہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین رسول اللہ کے نام پر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شفاعت عطا فرمائے اللہ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے دعا کریے بیٹ جائیں سام لے مصطفیٰ جائیں سلام شمع بز میں حید عبر جو دو عطا کس پہ برسا نہیں تیرا لطف و کرم کس نے دیکھا نہیں کس جگہ اللہ کہا تیرا فب بز نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعو نہیں شاہ کی ساری امت لا خون سلام مصطفیٰ جان رحمت لا خون سلام شمع مصطفیٰ 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 وَإِن لَمْ تَقْفِلْ لَنَا وَتَرْحمْنَا نَكُونَنَّ مِنَا لَلْخَاسِرِينَ وَرَبَّنَا افْتَهَ بَيْنَا وَبَيْنَا بِينَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَّاتِهِنَ ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ذہدیتنا وحبلنا من لدنک رحمتا انکا انتا الوحاب الا ان اولیاء اللہ لا خوفا علیہم ولا امجازنون اللذین آمنوا وقانوا یتقون سبحان ربک رب لیزتیم ما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی